ماروخ و دکارہ و ٹی وی میزبان جگن قازم نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں پہلے شوہر نے شادی کے محض تین ہفتوں بعد مارنا شروع کیا اور وہ ڈیڑھ برس تک تشدد برداشت کرتی رہی یہاں تک کہ شوہر نے انہیں حمل کی حالت میں بھی برہنا کر کے باہر پھینک دیا تھا جگن قازم حال ہی میں ایک پاڈکاسٹ میں شریک ہوئی جہاں انہوں نے اپنی پہلی شادی سے متعلق پہلی بار کھل کر بات کی انہوں نے بتایا کہ انہیں پہلے شوہر سے ایک بیٹا حمزہ ہے جو اس وقت اٹھارہ برس کے ہو چکے ہیں جگن قازم نے اطراف کیا کہ پہلی شادی کرتے وقت ان سے ہی گلتی ہوئی جبکہ تشدد برداشت کرنے میں بھی انہی کی گلتی تھی انہوں نے خود کو کم اکل اور گھدی قرار دیتے ہوئے بتایا کہ ان کے پہلے شوہر دیکھنے میں بہت اچھے تھے اسی لیے انہوں نے ان سے شادی کرنے میں بہت جلدی کی اداکارہ نے بتایا کہ ایک اتوار کو وہ اور ان کے شوہر ملے دوسرے اتوار کو ان کا رشتہ تیہ ہوا اور تیسرے اتوار سے قبل ان کی شادی ہو گئی اور بعد میں شادی کے تیسرے ہفتے ان کے شوہر نے انہیں مارنا شروع کر دیا اداکارہ نے اطراف کیا کہ جب انہیں پہلی بار شوہر کی مار پڑی تب وہ حمل سے نہیں تھی اور انہیں رشتے سے نکل جانا چاہیے تھا لیکن وہ بیوقوف تھی جو ایسا نہ کر سکیں انہوں نے مزید بتایا کہ انہوں نے ڈیڑھ سال تک پہلے شوہر کا جسمانی تشدد برداشت کیا اور ان کے شوہر نے انہیں مار مار کر ان کا برا حال کر دیا تھا جگن قازم نے انکشاف کیا کہ جب وہ حمل کے ساتھیں مہینے میں تھی تب بھی شوہر نے ان پر تشدد کیا اور ان کے کپڑے پھاڑ کر انہیں ننگا کر کے اپارٹمنٹ کے باہر پھینک دیا تھا ٹی وی میزبان نے بتایا کہ ان کے شوہر نے صرف معمولی کپڑے نہیں پھاڑے تھے بلکہ انہیں ہر جگہ سے ننگا کر دیا تھا اور ان کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا ادھکارہ کے مطابق شوہر کے جانب سے اپارٹمنٹ کے باہر پھینکے جانے پر پڑوسیوں نے ان کے اوپر چادر ڈالی تھی ادھکارہ کا مزید کہنا تھا کہ جب کچھ عرصہ قبل نور مقدم کو قتل کیا گیا تب انہوں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ ان کے پہلے شوہر انہیں نور مقدم کی طرح قتل کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے انہوں نے کھل کر بات کی اور انہیں مرنے سے در نہیں لگتا انہوں نے کھل کر بات کی اور کہا کہ انہیں مرنے سے نہیں بلکہ زلالت کی موت سے ڈر لگتا ہے وہ اب سوچتی ہیں کہ اگر وہ پہلی شادی سے نہ نکلتی تو شاید شوہر انہیں قتل کر کے ان کی ننگی لاش کو سڑک پر پھینک دیتے یا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تھے جون قاظم نے خواتین کو مشورہ دیا کہ جب ان کا شوہر پہلی بار انہیں گالی دے تب ہی موتات ہو جائیں اور یہ جان لیں کہ جب ان کے شوہر کا ایک بار ہاتھ اٹھ گیا تو ان کا ہاتھ بار بار اٹھتا رہے گا جون قاظم نے واضح طور پر یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے شوہر سے طلاق کیسے لی تہم بتایا کہ وہ پہلی شادی سے متعلق ہر چیز بلا چکی ہیں ان کا بیٹا اٹھارہ سال کا ہو چکا ہے اور وہ کئی سال قبل نئی زندگی شروع کر چکی ہیں خیال رہے جون قاظم کی دوسری شادی سال دوزہ تیرہ میں فیصہ لیچ نکوی کے ساتھ ہوئی تھی جن سے ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اداکارہ کی مجموعی طور پر دو شادیوں سے تین بچے ہیں